دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلے کے مقابلے میں ہری شروف نے اشان کشن کے ساتھ کی گھٹی حرکت تو بھڑک اٹھے اشان کشن اور اب کشن نے دیا ہے بڑا بیان جی ہاں دوستو ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانی اس سے بلکل خوش جائیں گے تو کیا ہے پوری خبر آخر کار اشان کشن نے ہری شروف بار کیا کچھ بڑا بیان دیا سب کچھ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو ایسے میں اس ویڈیو کو آنٹ تک ضرور دیکھے گا دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلے کے مقابلے میں بھارت کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی چنی لیکن یہ فیصلہ بھارت کے بلکل خلاف گیا کیونکہ بھارت کی ٹیم کے ٹاپ ارڈر پاکستان کی گندوازوں کے سامنے بکھر گیا خاص طور پر شائن افریدی اور ہری شاک اپنی تیز گندوازی سے کہر برپا رہے تھے جہاں ان دونوں نے چھاس سٹن پر ہی بھارت کے چار وکیٹ چٹکا دیے اور بھارت کی ٹیم کو بلکل بیک فوٹ پر دھکیل دیا لیکن اس کے بعد عشان کشن اور ہردک پانڈے نے مل کر بھارت کے باری کو سمبالا اور پاکستان کے ہر ایک گندواز کی جم کر دھنائی کی جہاں ان دونوں نے پانچوے وکیٹ کے لئے ٹیم انڈیا کے لئے اکسو اٹھیس رنوں کی مہتوپونڈ ساجداری نبائی اور اس ساجداری کی وجہ سے ہی بھارت کے ٹیم نے دوستو چھاس سٹھ رنوں کا اسکور بنایا اور آپ کو بتا دیں کہ ہردک پانڈے نے ستاسی اور عشان کشن نے بیاس سٹی رنوں کی مہتوپونڈ پاری کھیلی اور اس طرح سے بھارت نے پاکستان کو جیتنے کے لئے دوستو سٹھ سٹھ رنوں کا لقش دیا لیکن جب پاکستان کی ٹیم کی بارے بازی کرنے کی باری آئی تو بارش آ گئی جہاں کافی دیر تک ہمپیر نے بارش رکنے کا انتظار کیا لیکن بارش رکی نہیں جس کی وجہ سے اس میچ کو رد کرنا پڑا لیکن دوستو آپ کو بتا دیں اس میچ میں ایک بڑا ڈراما بھی ہوا جی ہاں دوستو بھارت کی پاری کے 38 میں عبر کی تیسری گین پر جب ہریش راپ نے اسیان کشن کو آؤٹ کیا تو ہریش نے اسیان کشن کے ساتھ گھٹیا حرکت کی جی ہاں دوستو جب کشن آؤٹ ہو کر پاویلن کی اور جا رہے تھے تب ہریش نے کشن کے سامنے اپنے ہاتھ سے پاویلن کے اور جانے کا اشارہ کیا اور اشارہ کر کے وہ بتا بھی رہے تھے کہ سیدھے پاویلن میں جائیں وہیں ہریش کی یہ گھٹی حرکت کو دیکھ کر بھارت کی ٹیم بھی کافی حران تھی لیکن دوستو آپ ہریش کی اس حرکت پر ہریش نے مہتوڑ جواب دیتے ہوئے بیان دے دیا ہے تو کیا کہا کشن نے آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو ہریش نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم میچ کے رد ہونے سے ناخش ہیں کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پورا میچ ہو اور میچ کا نتیجہ نکلے بھی لیکن بارش نے یہ سب کچھ رد کر دیا اس کے بعد کشن نے کہا کہ ہم کہیں نہ کہیں اس میچ کو جیتنے کے لئے پرولد دعویدار بھی ہو چکے تھے حالانکہ ضرور ہماری اس میچ میں شروعات کافی خراب رہی لیکن پھر میں نے اور ہاردک بھائی نے مل کر اچھی بلے بازی کی ہم دونوں جب بلے بازی کر رہے تھے تو ہمارے دماغ میں یہی تھا کہ کیسے بھی کر کے بھارت کے لئے پچاس اوبر کھلنے ہیں اور ڈھائی سو رونا کا اسکور تو بنانا ہی ہے اور اس کام میں ہم سپل بھی ہوئے میں ہمیشہ ہی بڑے موقعوں کا انتظار کرتا ہوں ڈاؤل بھائی نہیں تھے تو ٹیم مینجمنٹ نے مجھے موقع دیا جس پر میں کھرا اترا ہوں امیت تو یہی ہے کہ آگے بھی بھارت کے لئے میں ایسا ہی پردرشن کرتا رہوں گا وہیں کشن نے ہریش آف پر بات کرتے ہوئے کہا میرے اور ہریش کے بیج جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا حالانکہ میں مانتا ہوں کہ ایک تیز گیندواز کو اگریسیو اپروچ کے ضرورت ہوتی ہے اور وہ اسے میدان پر ظاہر بھی کرتے ہیں کشن نے بتایا کہ ایک تیز گیندواز کا سب سے بڑا ہتیار اگریشن ہوتا ہے جو کہ ہریش آف نے نہ ہی میرے سامنے کیا بلکہ ہر بھلے باز کے سامنے وہ ایسا ہی سیلیبریشن کرتے ہیں تو ایسے میں مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے اور نہیں ہمارے بیچ کوئی منموٹا ہوا ہے ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہم ہوں گے اور تب میں ہریش آف کا اس کا جواب دوں گا تو دوستو آپ کے ساتھ سے کیا بھارت اور پاکستان کی ٹیم فائنل میں پہنچ پائے گیا نہیں کومنٹ کر کے بتائیے گا